یہ روزہ مکمل نہ کرنے والا کی سزا ہے تو اس کی کیا سزا ہوگی جو ویسے ہی روزہ چھوڑ دیتا ہے سیدنا ابو امام البحل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میں سویا ہوا تھا کہ خواب میں میرے پاس دو آدمی آئے وہ مجھے میرے بازو سے پکڑ کر ایک دشوار گزار پہاڑی پر لے گئے اور کہا چڑھیں میں نے کہا میں اس کی طاقت نہیں رکھتا وہ کہنے لگے آپ چڑھیں ہم آپ کے لئے چڑھنا آسان کر دیں گے پھر وہ مجھے ایک ایسی قوم کے پاس لے گئے جنہیں ان کی ایڑیوں کے بل لٹکایا گیا تھا اور ان کی باچیں چیری ہوئی تھی اور ان سے خون بہلا تھا میں نے کہا یہ کون ہیں تو انہوں نے کہا یہ افتاری کا وقت ہونے سے پہلے روزہ افتار کرنے والی لوگ ہیں یعنی وہ لوگ فرض روزہ رکھتے تھے مگر درمیان میں ہی بغیر عذر کے جان بوجھ کر افتار کر لیتے تھے روزہ توڑ دیتے تھے امام عربانی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو سلسلہ صحیحہ میں درج کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ ایسے شخص کی سزا ہے جس نے روزہ تو رکھا لیکن اسے وقت سے پہلے ہی کھول لیا تو اس شخص کی حال کیا ہوگا جس نے سرے سے روزہ رکھا نہیں ہم اللہ تعالی سے دنیا اور آخرت میں سلامتی اور آفت کو سوال کرتے ہیں